قومی اسمبلی کی خالی نشتوں پر زمنی الیکشن کے لیے تین حلقوں سے عمران کے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے گئے تینوں سیٹوں پر اگر عمران جیت گئے تو پر ایک نشست عمران رکھیں گے اور باقی دو پھر الیکشن ہوگا سوال یہ ہے کہ صرف اپنی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے عمران خان کا تین نشستوں پر کاغذات نامزدگی جوا کرونے اور الیکشن لڑنے کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا یہاں الیکشن پر الیکشن والے ٹوپی ڈرامز پاکستان کی جان کبھی نہیں چھوٹنے والی میری تو دعا ہے میں تو اس جمہوریت کو جمہوریت سمجھتا ہی میں اس کو ایک بہت بڑا فراڈ سمجھنا ہوں ایک ایسا فراڈ جو کرونوں لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ جو بڑے بڑے فراڈی ہے اس ملک میں آئے چلے گئے سب سے بڑے فراڈی ہیں یعنی جمہوریت یار یہ عجیب لفظ ہے جمہور بھوکے مر رہے ہیں جمہور بے روزگار ہیں جمہور چھتر گھا رہے ہیں تھانوں میں جمہور کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا جمہور کو وہ چیزیں بھی نہیں ملتی ہیں جن پہ پیسے نہیں لگتے جمہور کو عزت تو دے وہ بھی نہیں ہے تھانے زلے گچاری تک ظلیل ہوتے ہیں لیکن بارہ جہاں تک تعلق ہے عمران کے اس حوالے سے جو بات آپ نے کی مقبولیت ثابت کرنے کے لئے تو اس کو مقبولیت ثابت کرنے کی قطن ضرورت نہیں ہے لیکن نون لیگی اور باقی یہ اتنے ڈھیڑ بے شرم ہیں یہ اُلٹی سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کے موہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ اور تھپڑ بھی ایسا ہے کہ پانچوں گلیوں کے نشان موہ پہ رہے ہیں اور کپی دیڑ ٹکے رہے ہیں اس لئے وہ کرنا پڑ رہا ہے اس کو مدروہی جو بچہ بچہ جانتا ہے اس کی مقبولیت کا ہے اسلام علیکم بیورز آج کا پہلا سوال ہے شجاہ آباد ملتان سے ہیں شاید صدیقی اشفاق ستی صاحب ہیں اسلام آباد سے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور پاکستانی حقیقی آزادی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں کیا کپتان اور پاکستانیوں میں یہ صلاحیت محمود ہے دیکھیں دوستو ایک بات میں عرض کروں انسان امکانات کا جہان ہوتا ہے اللہ پاپ نے ہر انسان کو کسی ٹیلنٹ سے نوازہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ تعلیم، تربیت، پھر معاشرہ یہ تین ہوتے ہیں جو تربیت کرتے ہیں آپ یوں سمجھنے کہ انسان ایک ایسی کان کی منند ہے جس میں مادنیات ہوتی ہیں سونا ہو چاندی ہو جواہرات ہو پیتل ہو لوہا ہو تنبہ ہو لیکن ہر انسان ایک کان کی منند ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو کوئی ریکرڈک کی طرح لاوارس ہی پڑھا رہے گا یا اس کو ایکسپلور کیا جائے گا انسان ایکسپلور کیسے ہوتا ہے تعلیم سے تربیت سے ایک اچھے محول سے خوشگوارہ سودہ محول سے اچھا اب یہ سارا کچھ پیدا ہونا اوبرنائٹ تو ممکن نہیں ہے اگر کوئی لیڈر یہ اس طرح کی بات کرے تو وہ بکواس کر رہا ہوگا یہ اوبرنائٹ ہونے والے کام ہی نہیں ہے آپ نے ایک نئی جنریشن تیار کرنی ہے آپ نے ایکانومی کو اس طرح کی ایکانومی میں تبدیل کرنا ہے جہاں وسائل میں حصہ بقدر جسارے کو ملے یہ نہیں کہ چند ہزار خاندان یا چند لاکھ خاندان پلکی وسائل پہ قابض ہوں سو کرنے کو کیا نہیں ہو سکتا کیسی کیسی یہ اندازہ لگائے نا گران خواب چینی یہ کہا تھا اقبال نے ان کے بارے میں سنبھلنے لگے پورا مصران ڈاکر اقبال کا ہے گران خواب چینی سنبھلنے لگے تو سنبھلتے سنبھلتے کتنا ٹائم لگا پاکستان بننے کے کچھ ساماد ہی ہو اداد ہوئے تھا جلت یہ کوئی رات یہ عمران کا ایک پرابلم ہے عمران پہ تو میں نے کہا تفسرہ کرنا اس کا پورا کریئر آپ کے سامنے ہے اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو اس کے لوجیکل انٹ تک پہنچائے بغیر تو وہ بیٹھے ہی نہیں تو اس میں میں کون ہوتا ہوں کومنٹ کرنے میں عمران کا پورا کریئر سامنے آئے وہ کوئی یہ کوئی نواز شریف یوں یہ اس طرح کا تو ٹائپ نہیں ہے اس نے جس کام میں زندگی میں ہاتھ ڈالا ہے اسے بامِ عروج پہ پہنچایا ہے لوگوں سے اپنے بات اکو رکھی ہے تو اس کو آپ چھوڑیں اصل بات یہ ہے کیا ہمارے پاس یہ صبر ضبط یہ نظم موجود ہے ہم وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ڈالتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں نکالتا تو نہیں ہے یہ خامی عمران میں بھی ہے ہیزن ہری بات سمجھ میں آتی ہیں باپ اپنی اولاد کو اوپر اٹھانے کے لیے سنبھالنے کے لیے سمارنے کے لیے تربیت دینے اس کو جلدی ہوتی ہے اس کے ماضی ہونے سے پہلے بچوں کا مستقبل سمجھ جائے لیکن یہ ہوتا نہیں دنیا کا بڑے سے بڑا باٹنس بھی اگر اٹھا لٹک جائے تو اوک ٹری کو وقت سے پہلے وہ والد نہیں کر سکتا زندگی یہ کچھ حصول ہوتا ہے سو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب یہ بلین ڈالر لیکن ہے اس کے بعد مجھ میں سکت نہیں ہے آپ کو دندہ لگ لیں اطلاق احمد ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جو مومبر قضافی صدام حسین اور انبر السادا کے بارے میں آپ بھی کیا رہے ہیں کیا یہ بڑے نام اپنے ممالک اور لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا بھی کر گئے ہیں اور عمر مسلمہ کی شخصیات کو کنربات میں یاد کیا جاتا ہے ان کے ملک دیکھ لیں آپ کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا ختم اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں میں میں نے صدام حسین کو دکھا ہوا ہے سامنے سامنے مجھے زندگی میں پہلی بار پہلی بار مجھے لفظ تقبر کی سمجھ آئی اس کا ایک باغو ذرا ٹیڑا سا تھا وہ پوری طرح یوں نہیں کر سکتا تھا the way he entered بغداد میں اس کا کوئی محل تھا پیپلز پارٹی بینظیر ہوتو پیادت کر رہی تھی اس وقت کی دور اب بغداد سوائے ٹائلٹس کے اس کی تصویروں سے بتوں سے بھراگ باتا باقی خدا کی پناہ چھوڑیں ان کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں اخلاقی اقتصادی معاشرتی انسانی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون لوگ تھے جو برس ہاں برس ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے ہٹو آیا اس کو پورے پانچ سال اس نے پہلے ہی الیکشن الانس کر رہی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو ہی بتا ہے کہ ان نماز شریف نکل گیا جی فلانہ ہوگی ایک بہنہ بناتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی کہا رہا ہے اس حدام کی تھوڑی کنٹینیوٹی تھی اور اس کی جو ممر قدع پی تھا ان کے عوام کے حالات دیکھ لیں ان ملکوں کے حالات دیکھ لیں ان شخصیات کا پتہ لگ جائے گا یہ ہیں جی چار ہمارے ساتھی دوست ہیں عمرانہ نظیر ہیں گجرانہ سے حسین علیہ رہور سے اقدس علیہ مرمنگم سے سلیم دعوڑ ہیں فرینکپورٹ سے وہ کہتے ہیں کہ اقتدار میں آ جانے کے باوجود مریم نواز کی تبجہ کا مرکز عمراند خان ہی ہے اب موطروں میں یہ کہتی پھر رہی ہے کہ عمراند خان مجھ کی تاریخ کا سب جو بڑا ڈاپکوئے حسین صاحب آپ بھی نواز شریف کی حساب داری پر سن جائیں کیوں ان لوگوں کی آنک میں جھونک رہی ہیں یہ نہیں جھونک سکیں گے یہ سارے کے سارے لگے میں ہیں دھول اڑا رہے ہیں اچھا میں نے کیا سمجھانا ہے میرا کیا لینے ہوں لگا میں ان کے بڑوں کو نہیں سمجھا سکا میری یہ کتاب ہوا رہی ہے بی بی بابو اور بے بس آوام وہ میرا انتخاب نہیں ہے زیاہ شاہد برہوم اپنی زندگی میں خود میرے اپنے انیشیٹیو میں مجھے ان کی موت کے بعد پتا چلا دکھ ہوا مجھے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ نام چینج کرنا میں نے کھا جو وہ کر گئے ہیں وہ ہی ٹھیک تو اس سے میں نے کولمز پڑھنے جب یہ آپس میں میں کیا کہوں کن کی طرح لڑتے ہیں چلو بلیوں کی طرح لڑتے ہیں تو میں ان کے بارے میں کیا نہیں لکھتے ہوں ان کو اقل نہیں آئی شی میٹا بری ٹریجیک اینڈ نواز شریف کو سباہ زندگی میں پتا نہیں سیاستدانوں کے بارے میں میری ایج دیفنیشن یہ ہے کہ یہ اتنی سی عزت کے لیے اتنی زلت خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کس عدا کریں ٹھیک ہے تو صاحب اچھا اب صاحب زادی کا فوکس عمران ہے چونکہ عمران نے پہلی بار ایک موجزہ کر دکھایا ہے موجزہ کیا ہے ان دونوں کی مناپولی اس نے توڑ تار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی یہ چھوٹی بات ہے اور اب وہ ماضی سے بڑا سیاسی خطرہ ان کو دکھائی دے رہے ہیں تو بھاکی اس نے کہنا بھاکی تو سارے کے سارے جو منڈری ہے یہ جو بنارسی تھگوں کا یہ پورے کا پورا ٹولا ہے وہ تو کٹھے ہیں ساری یہ کٹھے ہیں سامنے کھڑا کون ہے ایک ہی تو بندہ ہیں موسیقا موسیقا موسیقا